ہم ایک ہی نعرہ لگاتے تھے نا ایک دیس میں دو پردھان دو بیدھان اور دو نسان نہیں چلیں گے جہاں ہوئے بلدان مکھرجی و قسمیر ہمارا ہے یہی تو نعرہ لگتا تھا پاکستان کے اندر دو ورس پہلے بیس آتنگبادی چنچن کر کے دردان پاکستان چنچن کر کے مارے گئے اور اس کا سکھ پاکستان یہ مانتا ہے کہ سب بھارت نے کرایا ہے یعنی اس کا مطلب جس پاکستان میں ممبئی بسپورڈ کے اپرادھی وہ آتنگبادی چھپے ہوئے ہو اس پاکستان میں بھی اب آتنگبادی سرکشت نہیں ہے اب دنیا بھی اس بات کو سویکار کرنے لگ گئی ہے دنیا نے بھی آتنگباد کو ایک سمسیاں مان لیا ہے جو لڑائی بھارت کی ہے اس لڑائی میں دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ چیزیں آج دیکھتی ہیں کہ کس اور بھارت نے جیسے جو کیا دوسمن بھی اب بھارت کی سیماوں کا کرمن بھی نہیں کر سکتا اور دیش کے اندر آتنگبادی گروہ کو کوئی آتنگ کی واردات کرنے کا دوسہ ہس بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کہیں کوئی گھٹنا اگر اسطانی اسطر پر کوئی پٹاکہ بھی سپورٹ ہو جائے تو پاکستان پہلے سفائی دیتا تاکہ نہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہے بولتا ہے نا اور میں تو پہلے پاکستان سینہ تان کے بولتا تھا آج اس کو معلوم ہے اگر وہ کرے گا تو موڈی جی کا نترتو میں جو سرکار ہے نا یہ پاکستان کے اندر گھس کر کھئی ان کا کام تمام کر دیتی اور بھارت کے اندر آتنگباد کی جو سب سے بڑی جڑ تھی وہ تھی کسمیر میں دھارہ تین سو ستر ہم ایک ہی نعرہ لگاتے تھے نا ایک دیش میں دو پردھان دو بیدھان اور دو نسان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے جہاں ہوئے بلدان مخرجی و کسمیر ہمارا ہے یہی تو نعرہ لگتا تھا